اسلام علیکم میں ہوں شیراس کان پروگرام میں خوش آمدید آج میرے ساتھ موجود ہیں محمد خالد کیانی صاحب آپ بتیس سال برطانوی پولیس کے اندر پولیس آفیسر تھے اور ریٹائٹ لائف ہے ابھی ان کے ساتھ آج ہماری گفتگو ہوگی اور ہم بات کریں گے برطانوی پولیس کا جو سٹریکچر ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس کا ہم موازنہ کریں گے پاکستان کی پولیس سے چونکہ حالی میں اسلام آباد میں اسامہ ستی نامی ایک لڑکا جو ہے وہ پولیس کی گولیوں سے فوت ہو گیا اور قتل ہو گیا اس پر پاکستان کے میڈیا نے بڑی لے دیکھی اور پاکستان کی پولیس کے اندر جو ریفارمز ہیں اس کی بات کی آیا ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی پولیس جو ہے اسی طرح ٹرین ہو جائے جس طرح برطانیہ کی پولیس ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اگر پاکستان کی پولیس جو ہے وہ شیاسی انفلینس سے نکل آئے تو کیا اس کے ریزرٹس بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں برطانیہ پولیس میں برطانیہ کیسے ہوتی ہیں پھر برطانیہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری کرائمز ہیں بچے ہمارے بہت سارے کرائمز میں ملاوث ہیں خالد کیانی صاحب سے آج یہ پتہ کریں گے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ برطانیہ پولیس کی کرائم ریٹیکشن میں کیا مدد کر سکتے ہیں ہماری مساجد کا کیا رول ہے اسی طرح ہمارے جو کیمیونٹی رینما ہے وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں اور یہ پولیس کے ساتھ تعاون کرنے سے ہماری جو زندگیاں ہیں ہماری اولادوں کی زندگیاں ہیں وہ کتنی آسان ہو سکتی ہیں اسلام علیکم خالد صاحب آپ کا بے عاد شکریہ کے آپ کو میڈیا میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارا آپس میں ایک تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر میں آپ کو بار بار میڈیا کے اندر کوشش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی ایکسپیرٹیز جو ہے وہ شیئر کریں اگرچہ پاکستان کے اندر جو ہے ہماری جو ہم چونکہ دوری شریعت والے ہماری لولیٹی کے اوپر بہت شک کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پوین کے بفادار ہیں اور ہم جو ہے وہ شاید ہماری اندر پرسنٹ لولیٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے علیکہ میں اس کی کوئی اس طرح جسٹیفائی کرتا ہوں کہ چونکہ ہم ٹھیک ہے برطانیہ آئے اپنے معاش کے لیے آئے معاش کی تلاش کے لیے آئے چونکہ پاکستان میں ہمارے پاس روزگار پیدا کرنے کے لیے وہ مواقع نہیں تھے ہماری صلاحیتیں وہاں پر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی تھی ہم اس ریاست کا شکریہ کہ انہوں میں نیشنیلیٹی دی اور سارے رائٹس دیئے اسی وجہ سے آج برطانیہ کے اندر جو کونسلے ہیں وہ تقریبا ہمارے ہر شہر میں میر ہیں آہ کونسل سے ہاؤس آف پارلمنٹ کے اندر ہمارے ممرانہ پارلمنٹ ہیں اسی طرح ہاؤس لورز کے اندر ہمارے جو ہے بہت سارے پاکستانی نجات کشمیری نجات جو ہے لورز بھی موجود ہیں ہماری ریپرزنٹلیشن ہر جگہ موجود ہے لیکن ایک بڑی بات یہ کہ برطانیہ کے ہم الف یافتہ تو ہیں لیکن برطانیہ جو ہے ملکہ الیزبیت ہر میجیسٹری وہ ہیڈ کرتی ہے کامن ویلس کنٹریز کو اور کامن ویلس کنٹریز کا پاکستان جو ہے ایک میمبر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان معاشی طور پر سیاسی طور پر جمہوری طور پر اس کے اندر استقام آئے یہ برطانیہ کے لیے بھی ایک جو ہے وہ ضروری ہے کہ پاکستان کے در ڈیموکریسی ہو پاکستان کے ایک آنمی جو ہے وہ کیا کرے وہ پروگریس کرے اور برطانیہ وہ واحد ملک ہے جس نے پاکستان کو ریکلائز تھا انڈیپیڈنٹ تو ہمارے بائی لیٹر تعلقات جو ہیں بہت زیادہ ہیں برطانیہ پاکستان کے اندر ایڈیوکیشن کی مات میں بہت سارے پیسے خرچ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں خالب کیانی صاحب سے یہ فرمائیے گا کہ برطانیہ میں جو پولیس کا سٹریکچر ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن برطانیہ میں جو پولیس کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے یہ اٹھارہ سو آہ نتیس میں شروع ہوئی تھی پولیس یہ اب تقریباً دو سو سال ہونے والے ہیں تو it's one of the oldest police forces اور عام ملکوں میں نیشنل police service ہوتی ہے ایک ہی مطلب ہے کہ انچارج جس کے نیچے آتے ہیں باقی صوبہ یا صوبہ ہوتے ہیں تو یہاں کی جو یوکے پولیس باؤنڈریز میں آہم فورٹی ٹو باؤنڈریز بنی ہیں فورٹی ٹو پولیس forces ہیں جن کا ایک الادہ ہر فورٹ کا ایک الادہ اپنا چیف کنسٹبل ہے اپنا ایک پولیس کمیشنر ہے جو کہ سب آتے ہیں اس کے ہرم سیکٹری کے نیچے آتے ہیں تو مگر انٹریفیرنس جو ہے پولیٹیکل وہ نہیں ہے یہاں کی پولیس فورٹیز میں چیف کنسٹبلیٹورلی انڈیپینڈنٹ اپریشنلی انڈیپینڈنٹ ہے جو پولیس کمیشنر کا رول ہے جو کہ پبلکلی الیکٹیڈ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ بجٹ سیٹ کرنا کہ اتنا پیسہ ملے گا پولیس فورٹ کو اور پریاریٹیز سیٹ کرنا یعنی کہ آپ کو چیف کنسٹبل کو ایک ایک ہدایت کرنی کہ اگلے دو سال میں چار سال میں یا اس سال میں ہم نے چورییں کم کرنی ہے ہم نے ڈاکے کم کرنے ہم نے اور کوئی بھی جرم لے لے اس کو کم کرنا ہے تو پھر وہ پریاریٹیز جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اس پر کام کیسے کرنا ہے وہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹلی ہوتی ہے ریسپانسٹبلیٹی ذمہ داری جو چیف کنسٹبل کی ہوتی ہے جہاں تک ہم سیکرٹری کا رول ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب چیف کنسٹبل کے ہیں یا پبلک کے ہیں کہ اس بارے میں یا یہ جو کام آہ مغورے ملک میں اس کے خلاف کانون بننا چاہئے کانون سازی جو ہوتی ہے وہ ہم سیکرٹری کی طرف سے ہوتی ہے پارلیمنٹ کانونوں پاس کرتا ہے پھر وہ جب لاغ ہو جاتا ہے جو کوین اس کو اسنٹ دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کانون پاس ہو گیا تو اس کے بعد وہ جو جس جمہداری ہوتی ہے اس کو کنسٹبل کی ہوتی ہے اور اس کے مطلب ہے کہ ٹوٹلی یہ انٹیفیرنس پلیٹیکل انٹیفیرنس فری ہوتی ہے آہ پولیس فورسیز تو اس میں ان کا کوئی آہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک کیس بات ہے بھائی اس کا آہ اس کو ایسے کریں اس کو معاف کر دیں اس کو چھوڑ دیں اس کو پکڑ لیں ایسا کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا یہ ٹوٹلی پولیس کی کنسٹبل سے لے گئے چیف کنسٹبل یعنی کہ اگر یہ کنسٹبل دیل کا ٹاکسی کو پکڑتا ہے اس کو چیف کنسٹبل بھی نہیں کہے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دو یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پوچھنے ملک ہے کہ پولیس کے اندر پولیس کو جوائن کرنے کے لیے کسی کرنل کا جرنل کا زیر آزم کا آہ یا آہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی لورڈ کا یا میمبر آف پارلیمنٹ کا کی سفارش کی ضرورت ہوتی ہے یا میں اگر یہ چاہوں کہ مجھے انسپیکٹر بڑتی ہونا ہے تو میں اتنے پیسے ریشوہ دینے کے لیے تیار ہوں تو کوئی بڑتی ہو سکتا ہے کیا پولیس پر یہ بلکل نہیں ایسا ہوتا بلکل ہی کوئی نہ تو سفارش کرتا ہے لوگوں کو بتا ہوتا ہے کہ سفارش کریں گے تو زیادہ چانسزیں کو بندہ ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی سفارش اگر قرار ہویا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی سسٹم نہیں ہے ایسا سفارش کا یہ ٹوٹلی میریٹ پہ سیلیکشن ہوتی ہے یہ ٹوٹلی جو ان کے سسٹم سیٹ ہیں یعنی کہ جو جو سلاحیتیں ہونی چاہیے انسان کے اندر پولیس آم دیپارٹمنٹ میں آنے کے لیے وہ وہ چیک کرتے ہیں پہلے تو بلکل وہ اے لیول ضروری ہوتے تھے کہ بندے کے پاس آم چار او لیول یا دو او لیول برا ہوں وہ باقی کا جو سیلیکشن ٹیسٹ ہوتا تھا وہ اپنی ٹیسٹ لیتے تھے انگلیش میانس اور باقی کی جو سلاحیتیں وہ دیکھتے ہیں اس طرح کے مخصوص سیٹ کی ہوئے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سب کو پاس کرنے پڑتے ہیں وہ جو اب تھوڑا سسٹم بدل گیا کہ پہلے ہر بندے کو کنسٹیبل بڑھتی ہونا پڑتا تھا پھر دو سال کے بعد وہ آستہ آستہ باقی کسی سپیشلس ٹیپارٹ میں جانا چاہے جا سکتا تھا یا پرموشن اگزام ہوتے ہیں وہ پاس کریں مگر یہاں سینیارٹی کا مسئلہ نہیں ہے جیسے پاکستان ہے کہ جو سینیرا سب سے سیروس میں ہو سکتا ہے وہ بندہ نائل ہو مگر سینیرا اس کو اس کو پرموشن مل جائے یہاں جو ہے وہ آپ کو آم بڑھتی ہونے کی سیلیکشن کے لیے صرف کنسٹیبل کا جو عدہ ہوتا ہے اس پہ آپ ہو سکتے اس کے بعد جو سیلیکشن ہوتی ہے وہ صلاحیتوں کو دیکھتے کہ وہ اپنے انہوں نے سارے سیلیکشن پروسیسز ہیں وہ پاس کرنے پڑتے ہیں پھر بورڈ ہوتا ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پاس کرنے پڑتے ہیں اور اس کے علاوہ بڑھتی ہونے کے بعد اب تو انہوں نے کر دیا کہ تین سال آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی اور گریجویشن کرنی پڑے گی یعنی پولیس کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی کی بڑھائی بھی اور گریجویشن اور جب آپ تین سال کی ٹریننگ ختم کریں گے آپ ایک وہاں سے گریجویٹ آہ ہوکے نکلیں گے اور اس کے بعد ہوتی ہیں جو سپیشلیس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہیں مثلا سی آئی جی ہے فائر آمز ہے چرافک ہے اور ان کے لیے ان کے اپنے مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی صلاحیتیں جو ان کے وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں کون پہنچ ہی ہے وہ اس حضاب سے بندہ پڑتی ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ برطانوی پولیس کا جو سٹریکچر ہے وہ ایک تو پروٹیکل انفلوینس سے بالکل بالاتار ہے کوئی انٹرفیرنس کی ہو سکتی دوسرا جو پولیس جوائن کرنے کے لیے آپ کو سپیشل جو کوالیفکیشن ہے وہ بیسیکلی آپ کو بیسیکل کوالیفکیشن چاہیے کوئی بھی آدمی جوائن کر سکتا ہے جس کے پاس او لیول تک کی تعلیم ہے اس کو جوائن کر سکتا ہے ترقی پانے کے لیے آپ کو محکمانہ طور پر جو جو کرائیٹیریا سیٹ کیے گیا جو ڈیمانڈ ہے جو پروسیجر ہے اس کو فالو کرنا ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ کسی کے منظور نظر ہیں کسی سیاسی انفلوینس ہے فوجی انفلوینس ہے بزنز مین کوئی ہے وہ محکمانہ طور پر آپ کو ترقی دلوا نہیں سکتا آپ یہ کریں اچھا مجھے میرے چھوٹے چھوٹے دو تین سوال ہے میں نے مجھے میرے ساتھ زیادتی ہو گیا پولیس کو میں نے انفارم کیا اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں وکیل کروں اتنا پیسے نہیں ہیں کہ میں اس کو آہ کیس کو پرسو کروں آگے لے کے جاؤں تو پولیس خود جو ہے وہ اس کو کیس کی ساری تحقیقات مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کرے گی یا جو مدعی ہوتا ہے یعنی اس کو وکیل کرنا پڑے گا کہ کیس آگے کریں چلان پیش کریں عدالت میں یہ کریں وہ کریں کہ سٹیٹ خود ٹیک اپ کرتی ہے پولیس خود ٹیک اپ کرتی ہے ساری انویسٹیگیشن جو تو کریمنل آفینسیز ہوتے ہیں ایک تو سیویل الگ ہوتی ہیں وہ تو آپ کو کسی کو سوک کرنا ہے اس کے لیے تو پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ کریمنل آم ایشیز ہوتے ہیں کوئی کریمنل کمپلینٹ ہے تو جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کو بس صرف وہ نائن نائن کول کرنا پڑتا ہے یا کہ جا کے پولیس ٹیشن یا فون کر کے صرف اس نے وہ آم درخواست دینی ہوتی ہے ایک فون ہوتا ہے پولیس میں لیکن کہتے ہیں کہ میرے خلاف آم یہ قانونی جرم ہوا ہے اس کے بعد وہ اسے ایک سٹیٹمنٹ لے لیں گے وہ گوائی کی جو آم شاندت کی جو آم تحریر ہوتی ہے وہ لے لیں گے اس کے بعد اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا یعنی کہ سٹیٹ جو ہوتا ہے جو رہاست ہے وہ خود باقی کی انویسٹیگیشن وہ پولیس پالوں کی ضبادہ رہی ہے وہ ساری انویسٹیگیشن کریں گے جتنے ثبوت آم مل سکتے ہیں حاصل ہو سکتے ہیں وہ حاصل کریں گے اس کے بعد ایک آم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جس کو ہم سی پی ایس کہتے ہیں پرمیلل پروسکیوشن آم سرویس ہے جو جو کہ مفت آم کام کرتی ہے پبلک کے لیے ان کو تنخواہ وغیرہ گورنمنٹ دیتی ہے ہم کیس تیار کر کے پوری فائل تیار کر کے ایسے پولیس آفیسر جتنے ثبوت ہے اکٹھے کر کے ہم ان کو دے دیں گے پھر وہ اسیس کریں گے کہ ثبوت ہیں اتنے کہ ہم اس کو کنوکشن آم عدالت میں کروا سکتے ہیں آم تو پھر وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آم چلان آم پولیس کو کہیں گے کہ آپ چارج کر دو تو ہم باقی کا جو کیس ہے کوٹ میں ہم لے لیں گے وہ پولیس کا اور ٹرن پروسکیوشنز کا سرویس چارج ہونے سے پہلے رابطہ وہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں آم اس کے بعد وہ خود کیس کوٹ میں جائے میجسٹریٹ میں جائے آہ کران کورٹ میں جائے کسی کورٹ میں بھی جائے گا وہ جو ریاست اس کی فنڈنگ کرے گی وکیلوں کو جو کران پروسکیوشنز ہے وہ آہ پروسکیوشنز کی طرف سے وہ لڑیں گے اور جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے جس کو جس کے خلاف آہ کروائی کی گی ہے اس کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی حکومت جو آہ وہ آہ مدد کرے گی جو آہ جیوٹی سلیسٹر سرکاری وکیل ہوتے ہیں وہ محیاب کر کے اس کو دیں گے تو یہ نہیں کہ بس بندوں کو کسی بندے کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا نہ کمپلینڈنٹ کا نہ ڈیفینڈنٹ کا ٹھیک ہے میں یہ سمجھاؤں کہ سیبل کیسیز میں مثلا کسی نے میرے ساتھ فراڈ کر دیا کسی نے میری عزت پہ حملہ کر دیا کسی نے میرے پاس میرے پیسے دینے کیا کسی نے میرے گھر کے اندر آیا یا مجھے آراسان کیا یا کوئی ایسا کام کیا تو مجھے خود جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں جسے سیبل کیسیز ہوتے ہیں اس میں آپ کو وکیل کرنا پڑے گا آپ کو سیبل جنج کے ساتھ پاس جو ہے وہ جانا پڑے گا لیکن جو کریمک نا وہ تو پھر دائرہ وکیل کے پیسے دیں گے پھر آپ جائیں گے پھر وکیس آگے بڑے گا آپ کو انسان ملے گا اگر آپ رائٹ ہیں وہ جنج دیکھے گا جوری دیکھے گی واقعہ کسی نے اس کے ساتھ فرہاڈ کیا اس کا کیا پروسیجر ہے پیسے کیسے لینے یہ ایک لمبا پروسیس ہے لیکن یہ کلائنٹ کو یعنی جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ خود اس کو یہ کرنا پڑتا ہے لیکن کریمینل کیسیز میں آپ ایدھر سائیڈ آپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھ یہ جاتی ہوئی ہے آپ مدعی ہیں یا جو آپ جو آپ کا وکیل ہے ادھر سائیڈ یعنی جو ڈیفنڈر ہوتا ہے اس کو بھی اگر وکیل جو ہے گورنمنٹ کر کے دے گی اور مدعی کو بھی گورنمنٹ کر کے دے گی کہ یہ آپ کے ساتھ جاتی ہوئے تک پورٹ نے جا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے تک انصاف کی پورے تقاضے پورے ہو یہ پروسیجر ہے برطانیہ کی پولیس کا اور یہ سیاسی انفلوینسے بلکل بار ہے اب یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستانی برطانیہ میں یا کشمیری یا ایشیا جو بھی لوگ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں ان کی آسانی کے لیے ہم جو جرائے میں ہیں برطانیہ میں ہیں جو یوتھ ریلیٹیڈ ہیں یا ڈیفرنٹ کرائیمز ہیں ڈرگز ہیں دوسری چیزیں ہیں ہم کرائیم ریڈیکشن کے لیے ایز ای کمیونٹی ایز ای ہول کیا کردار آرہ کر سکتے ہیں اس میں آپ مساجد کے امام کو بھی لے لیں کمیونٹی کے ایکٹیویسٹ کو بھی لے لیں پھر ارگنیزیشن بنی ہوئی ہے کمیونٹی کے نائم کی یہ اسوسیائشن ہے وہ اسوسیائشن ہے جو کام کرتی ہے دعوی کرتی ہیں تو ہم لوگ کس طرح بریٹیش پولیس کی مدد کر سکتے ہیں کہ کرائیم جو ہے اس میں کمیونٹ آئی جائے ایک پوائنٹ میں کلیر کار دوں وہ آپ کا جو مہین پوائنٹ ہے اس کون سے کرنے پہ لیے یہ جو مثلا سیویل کیسیز ہوتے ہیں یہ زیادہ تاب پروپیٹری ریلیٹیڈ ہوتے ہیں اور صرف ایک دوسرے کا کوئی چیز نے قرضہ دینا اس کے علاوہ باقی کا جو ہریسمنٹ یا باقی کے جو آپ نے ایکزمپل دیے وہ سارے کرمینل کے حصے میں آتے ہیں ہاں تو کوئی کوئی بزنس ڈیلنگ وہ اس حصے میں آتی ہے اچھا اس کے بعد ہماری کمیونٹی کیسے مدد کر سکتی ہے پولیس کو کرائیم ڈیڈکشن کی اس کے بہت سارے طریقے ظاہر ہے کہ جب ایک پلان بنتا ہے پولیس مشن کہتا ہے کہ آپ نے چورییں کم کرنی ہے مثلا یا ڈاکیں کم کرنی ہے اس کے بعد پھر وہ پولیس جو چیف کنسٹبل ہے وہ ایک سٹریٹیجی بنائیں گے وہ بنائیں گے کہ یہ ایک ہم نے جرائم کم کرنے اور ایسے کرنے اور وہ ایک طریقہ پورا ایک پلان بنے گا پھر وہ پبلک کو شیئر کریں گے کہ آپ ہماری ایسے مدد کریں ایسے مدد کریں محسن کے وہ کہیں گے کہ اگر کم کرنی ہے چورییں کم کرنی ہیں تو گرمی میں عمومن لوگ کھڑکیاں کھول دیتے ہیں ہم ایسے کرتے تھے جا کے لیفلٹس ان کھڑکیوں میں سے اندر ڈالتے تھے کہ آپ کھڑکی بند کر دیں اور دروازوں کو اچھے تعلے لگوائیں ایسے کہ crime prevention advice جو ہوتی ہے نا وہ ہم لیفلٹس کر اب جو دیتے ہیں ان پر ہم چاہتے ہیں کہ پبلک کو وہ جو انگلیس نے سمتے وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ اردو میں بھی یا کسی languages میں جس طرح کی community ہے اس language میں print out کر کے بیجتے ہیں تو وہ ایک اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہم لیفلٹس بیجتے ہیں پولیس کی طرف سے وہ پڑھیں ان پر اثر کریں جو crime prevention advice دیتے ہیں پولیس والے ایک تو اس پر اثر کریں تاکہ آپ کی چوری نہ ہو یا ویسے پہلے پہلے کچھ ایسے شاپنگ کرنے کے نکل جاتے تھے تو وہ سونا قیمتی چیز ظاہر ہے تو وہ کان سے کھیچ کے تو لڑکے لے کے باگ جاتے تھے اس پر ہمیں campaign چلاتے ہیں وہ advertise کرتے ہیں کہ advise کرتے ہیں پبلک کو کہ ایسی چیزیں سے praise کریں ایک تو یہ praise کرنا یعنی کہ ہماری شہریوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ victim of crime نہ بنے ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا دوسرا ہوتا ہے کہ جب وہ policy strategy بنتی ہے تو ہمیشہ پولیس کیوں کہ ہم ہمارا جو model policing کا یہ ہے کہ consent policing with consent یعنی کہ public کی consent کے ساتھ policing ہوتی ہے پھر جب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ یہ crime کم کریں تو پھر وہ advisory panel بنتے ہیں police کے community کے ساتھ انگیج ہوتے ہیں independent advisory group بنتا ہے جو oversee کرتا ہے local police کو جو local تھانو والوں کی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ force level پہ بھی ہوتا ہے وہ volunteer کرے اپنی services کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں police والے action نہیں کرتے یہ ہمارے area میں گوروں کے area میں اچھی policing ہو رہی ہے ہمارے میں نہیں اور ہی تو پھر وہ جا کے ان ان گروپوں میں شامل ہوں اور اور جو senior offices ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی ہمیں بھی police والے چاہیے ہمیں ہمارے علاقے میں گش نہیں ہوتی ہے تنی جتنی مثلا سالی میں ہوتی ہے یا ساتھ کول فیٹ میں برمیگام کے دو علاقے ہیں جو اچھے مہنگے تنی مکان ہوگا رہا ہے اور زیادہ تاں گورے رہتے ہیں تو پھر وہ engagement جو ہوتی ہے community کی police کے ذاتھ وہ لازمی ہے اس کے بعد یہ جو drugs dealing کا issue ہے یہ بھی ایک بہت بڑا issue ہے کیونکہ یہ بہت سارے اور جرائم کو جو باقی کے جرائم ہوتے ہیں ان کو بھی یہ assist کرتا ہے تو پہلی تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کے بچے اگر کام نہیں کرتے تو گار میں مرسیڈیز گاریاں کھڑی ہوتی ہیں یا بی ایم جو بھی ہوتی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ یہاں کہاں سے آئی کہ ہر بندے کے ہر ماں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کی income کیا ہے اور یہ اس کا lifestyle کیا ہے تو پہلے تو خود ان کو question کریں اس کے بعد اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ drug dealing کر رہا ہے ہمارے area میں تو اس کی information جو ہوتی ہے کہ ان کے نام یا کیا ہو رہا ہے وہ police کو دیں وہ مطلب ہے کہ یہ openly کچھ رہی نہیں ہے کہ openly دیں وہ secret کہیں طریقے ہوتے ہیں phone line ہوتی ہیں ان پر crime stoppers ہے مثلا ان کا number عام ہوتا ہے اس پر information دے دیں کسی police والے کو phone کر کے یا ویسے phone کر کے email کر دیں کسی طریقے سے وہ information pass on کریں پھر وہ police inspection کریں گے تو پھر یہ اس طرح کے جرائے میں جو reduce ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ جب وہ اگر کوئی دیکھیں کوئی جرم ہو رہا ہے تو اس کو پولیس کو ظاہر رہا کہ ساری investigation خود کرتی ہے ان کو ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بڑا ثبوت جو ہوتے ہیں گواہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو اب تو آپ کی مثلا cctv گارہ بھی ہے ہم ان کی بھی سب cctv سرچ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمیں ثبوت ملے مگر جو public کا جو ان کی ذمہ داری ہے وہ یہ ایک شہری کی ذمہ داری ہے بنتی ہے کہ وہ police کو statement دیں یا گواہ بنیں تو اسے بھی ہماری community زیادہ دا گریز کرتی ہے گواہ گواہ دینے کے لیے آکے نہیں آتے تو جب تک ہم خود ایک ذمہ دار شہری بن کے پولیس کی مدد نہیں کریں گے تو یہی expect کریں گی یہ پولیس سب کچھ کریں گی تو پولیس بھی جو انسانی ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی community کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارا model ہی ایسا ہے بنا policy model کے community with the help of community we can solve crime خالد کیانی صاحب سے ہمارے سوال جو آپ کا سلسلہ جاری ہے پولیس جو ہے اس کو اگر compare کریں برطانیہ کی پولیس سے اور اس کے علاوہ جو برطانیہ میں جو ڈرگز آتی ہیں وہ کہوں سے آتی ہیں اگر بچے ڈرگز میں چلے گئے ہیں تو ان کو escape کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمتیں کیا کرتی ہیں پولیس کیا کرتی ہے اور اس کے علاوہ پولیس کا جو نظام ہے پاکستان میں اس کو بہتر بنانے کے لیے برطانیہ میں خالد کیانی جیسے لوگ جنہوں نے سرف کیا ہے برطانی پولیس کو professional ہے وہ کس طرح assistant دے سکتے ہیں دوسرا کیا پولیس کے اندر جو ہے وہ discrimination بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بیسیت مسلمان بیسیت پاکستانی بیسیت سیاہ فارم یا کسی بھی ethnicity کی ایسے آپ نے background میں آپ کا تعلق ہے یا sex wise یعنی کہ آپ male ہیں یا female ہیں ہماری مسلم خواتین کتنی ہیں مسلمان کتنے پولیس کے اندر اور وہ ان کو کیا پریشانی لاکھ ہوتی ہے جو وہ job کرتے ہیں یہ ساری باتیں بچے ہیں مثلا جو drugs میں جاتے ہیں یا دو بھی بچے drugs میں جاتے ہیں وہ کسی بھی ethnicity background سے ہو اس سے related جو دگر crime ہے وہ کیا کیا ہے crime بیشمار ہوتے ہیں پہلے تو ظاہر ہے کہ جو addicted ہو جائے drugs کے لیے جس کو نشائی ہو جائے تو اس کے لیے پھر وہ کچھ بھی کرے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے زیورات بھی چرائے گا جب اس کو ضرورت پڑے کی ڈرگز کی اگر وہ نہیں ملیں گے پیسے گھر سے چرائے گا وہ نہیں ملیں گے آہ باقی رشتداروں سے چرائے گا پھر اس کے بعد رشتداروں کے جو ایسے کچھ تو میں نے لوگ دیکھے ہیں جو ان کی ڈیٹا پرس نام ہوگا ہے استعمال کر کے آہ بینکوں سے آہ ان کا ڈیٹا وارہ چرا کے فروڈ کریں گے بینکوں سے پیسے نہیں کلائیں گے اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو باہر جا کے ڈاکے ڈالیں گے مثلا کوئی بندہ جا رہا ہے اور جا رہی ہے اس سے پرس چھنیں گے اس کے ماریں گے آہ گاڑیاں چرائیں گے آہ بیچنے کے لیے اور اس طرح کے ریلیٹیڈ آہ جو بیش مار کرائیں ہوتے ہیں آہ وہ ان کو کسی صورت میں بھی وہ جو فکس ڈرگز فکس جو ہوتا ہے جس کو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے آہ ایک تو یہ ہے دوسرا یہ جو مثلا بیگ امپورٹرز ہوتے ہیں یہ جو گینگسٹرز ہو رہا ہوتے ہیں آہ ان میں جب شامل ہو جاتے ہیں پھر وہ بلیک میلنگ گفنسیز ہوتے ہیں بیش مار اور سیکشل بلیک میل آہ پروپٹی بلیک میل آہ ان کو پھر وہ اسمال کرتے ہیں جو ٹپ آف چین ہوتے ہیں جو جو امپورٹر ہوتے ہیں وہ آہ پاکستان ائرپورٹ پر ایک تین دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بندے پکڑے جاتے ہیں سوٹکیس بریویل آتے ہیں وہ جو پکڑے جاتے ہیں جو نہیں پکڑے جاتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں کیونکہ پولیس کے پاس اتنے ریزورسز نہیں ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو امپورٹس آہ اس حد تک کہ جو کنٹینر آتے ہیں سبجیوں کے آہ سامان کے باقی کے ان میں بریوی چیزیں آتی ہیں تو وہ جو یہ یعنی کہ صرف جہاں یہ ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں وہاں ہی نہیں گرائی ہوتا ان کا لنک انٹرنیشنل ہو جاتا ہے کہ وہاں بھی لوگ پھر استعمال ہوتے ہیں جہاں سے آتے ہیں مثلا افغانستان سے پاکستان سے کولمبیہ سے جس طرح کا وہ ڈرگ ہوتا ہے ایک سپیشلسٹی ریا ہوتا ہے وہاں وہاں سے آتے ہیں تو پھر وہ بندوں کو جو انوسنٹ بندے ہوتے ہیں ان کو استعمال ہوتے ہیں مثلا لڑکیاں بینیں لوگوں کی آتی ہیں وہ چیزیں دے دیتے ہیں ان کو لے لیں وہ پکڑی جاتی ہیں جو ظاہر ہے کہ جو پکڑا جاتا ہے جس کے ساتھ اس اس پہ وہ فینس لگو ہو جاتا ہے جیل میں چلے جاتے ہیں اور اس کے اتنے اقسانات باقی بیشمار ہیں کہ ایک مثلا لڑکی عورت یا جیل میں چلی چلی گئی ہے تو اس کی فیملی کو بکتنا پڑتا ہے ایک ایک باپ ایک خاند چلا گیا جو جیل میں اس کے بچوں کو بکتنا پڑتا ہے پھر وہ crime میں چلے جاتے ہیں تو یہ کتنی بوری چیز ہے معاشرے کے لیے کہ اس کو روکنا صرف نہ کہ پولیس کا فرض ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے community میں جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں ہم سب کا فرض بنتا ہے کیونکہ اس کے اثر جو ہوتے ہیں وہ سب پہ پڑتے ہیں ظاہر ہے کہ اثر تو community پہ زیادہ پڑتے ہیں پولیس تو enforce کرتی ہے ان کو تو صرف ان کو یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے جو اور جرم کو جہنم دیتا ہے تو ہم اس پر خرچہ بہت کرتے ہیں expenses resources لگاتے ہیں police officer تائنات کرتے ہیں فنڈنگ ہوتی ہے technical resources ہوتے ہیں بے شمار میں اس میں رہا ہوں میں کنٹرول کرتا رہا ہوں میں drug squad میں تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہ کتنا پکڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے ایک بندے کو اور اور فیملیوں پہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کتنے بری ہوتے ہیں ایک آپ یہ کر رہے ہیں کہ پرکستان افغانستان اور کولمبیا سے ڈرگ آتی ہے لیکن یہ لاتے کس طرح ہیں کپڑوں میں ڈال کا کس طرح بعض تو پکڑے جاتے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ڈرگ پھر بھی آ رہی ہیں تو یہاں پر بھی جہاز اترتے ہیں یہاں پر بھی سکیننگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے وہاں بھی تو کس طرح یہاں آ جاتے ہیں یہ مطلب لوگ صرف پاکستان سے نہیں آتے ہیں دنیا میں بیشمار مثلا کوکین ہے جو کلمبیا سے آتی ہے باقی کے ویسٹ انڈیز آئیلنڈ ہیں وہاں سے باقی درگز آتے ہیں جو جو ہیروین ہے وہ وہ افغانستان سے آتی ہے پاکستان سے آتی ہے آہ لانے کے بیشمار طریقے ہیں یہ جو ائرپورٹ سے جوگلاتے ہیں یہ تو ایک معمولی سا ایک آہ سسٹم ہے جو جو کم پکڑے جاتے ہیں یا جو لانے کی کوششکتیں پکڑے جاتے ہیں یہ تو ان کی جو مقدار ہوتی ہے کم ہوتی ہے جو بڑے بڑے امپورٹر ہوتے ہیں وہ تو کنٹینرز میں مثلا لاتے ہیں گاڑیاں یورپ سے یا یورپ میں پہلے جاتے ہیں کسی اور ملک میں وہاں سے پھر یہ گاڑیوں میں آ جاتی ہے یوکی کے بورٹر میں آہ کراس فیریز کے ذریعے یا جاز کے ذریعے آہ ان کے مختلف طریقے ہیں اور کچھ تو ایسے مثلا یہ فرنیچر میں لوگ ڈال کے بیجتے ہیں بڑے بڑے کنٹینر آہ سبزیوں میں باقی باقی جو کھانے کے آہ آٹ آو گارا یہ جو ہوتے ہیں یہ آہ مثلا بیس آہ جو ہوتے ہیں باکسیز اگر ایک آہ فروڈ کے ہیں اور دو باکسیز مہرویں گرار دو تو اتنے ہمارے پاس ریزورسیز نہیں ہوتے کہ ہم ہر ایک کو چیک کریں ہر باکسی کو تو پھر ہم زائرہ کے انٹیلیجنس کا سکوش کرتے ہیں کہ ہمیں ایکیروٹ انٹیلیجنس ملے جہاں ہم پبلک کو چاہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کو کار رہا ہے تو ہمیں انکو روکنے کہے گی طریقہ ہے کہ جب تک پبلک ہماری پولیس کی مدد نہ کرے تو یہ روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیا کہ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یوکے کا جو اکانومی کاریڈور ہے کتنے یہاں آتے ہیں بہل اجازہ آتے ہیں کنٹینرز آتے ہیں پوری دنیا سے ہاں چیز آتی ہے تو جو بیجنے والے ہیں وہ تو کسی چیز میں بھی کچھ پاک بیج سکتے ہیں مگر ہم ہر چیز کو چیک نہیں کر سکتے تو اس لیے ہمارے آپریشنز تارگٹیڈ ہوتے ہیں جب انفیمیشن ملتی ہے ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد جود بھی یہ ہماری کمیونیٹی میں پھیل جاتی ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتایا کہ نقصان آت کتنے بڑے ہیں پاکستان سے حکومت تو بڑے اقدامات کر رہی ہے اور برطانیہ کی پولیس بھی برطانی ہوم منسٹرز بھی اس پر کافی زور دیتے ہیں کہ ٹرک وہاں سے نہ آئے آپ ڈو یو تنک کہ یہ جو ہے ریسنٹ حکومت آئی ہے یا ریسنٹ حکومت کے جو اقدامات کی گئے ہیں اسے رکی ہے یا جو اس کے اندر سمگلرز ہیں وہ اب بھی اسی طرح ایکٹی ہیں جس طرح پہلے تھے اس کو روکنا ہے مشکل کام اور جب تک ہم کمتیں کوشش نہ کریں گی اور اس پر توجہ نہ دیں گی ریزورسیز نہ لگائیں گے آفیسرز تائنائی نہ کریں گی تو بڑا مشکل ہے ابھی تک تو میں نہیں سمیتا ہوں کہ کم اس میں کمی ہوئی ہے کافی لوگ پکڑے جاتے ہیں اپریشن ابھی عزاد کشمیر میں سختی ہو رہی ہے پاکستان میں بھی وہ کو کوشش کرتے ہیں مگر زیادہ جو جو راستے ہوتے ہیں وہ ائرپورٹ پر سٹوری سختی کا لیں گے مگر یہ ایک پر اوگنائزڈ گینگز ہوتی ہیں ان میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں یہ جو مطلب ہے بہت سینئر پوسٹنگ پر ہوتے ہیں وہ بھی ملوث ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں یہاں کا تو اتنی وہ جو کرپشن نہیں ہے کہ کرپشن ایک ایسا چیز ہے کہ ہر چیز کو یہ بھی کسی میک میں کوئی ادارے کو صحیح چلنے سے روک دیتی ہے تو جب پکڑے جاتے ہیں لوگ ان کو بھی سزائیں کم ہوتی ہیں بڑے بڑے لمبے ٹائم لگتا ان کو ان کے فیصلے ہونے کو تو اتنی دیر پھر وہ فری ہوتے ہیں کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو روکنے کے لیے اکومت کس ہر ملک کے اکومتوں کو بہت توجہ دینی پڑتی ہے بہت ریزورسی لگانے پڑتے ہیں خرچے کرنے پڑتے ہیں کتنے پرسنٹ کتنے ایک تعداد ہوگی پاکستانی بچے جو یہاں پر پیدا ہوئے ہیں یہ کشمیریوں کی وہ اس وقت جیلوں میں ہوں گے تعداد کا کچھ اپنا دا یہ میں آپ کو کمپیلٹی فگر دے سکتا ہوں کہ مثلا کوئی بھی کسی بھی جور میں جہاں ہمارا جو ریشیو ہے وہ ہم تین یا چار گناہ باقی کی جو زیادہ ہیں پاکستانی کے جو ہماری پاکستانی ایشن کے بچے تین سے چار گناہ زیادہ ہیں ہماری عبادی کے لیے اسے جو ہمارا ریشیو ہے نا اس اس حساب سے جیسے کہ ہمارا جو ریشیو ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمارے سب سے زیادہ جو ڈرگز لیٹر کرائم ہیں یا جیلوں میں کسی اور بھی کرائم وہ ہمارے زیادہ دھو گے یعنی کہ اتنے ہونے نہیں چاہیے ہماری ریشیو کم ہے پاپلیشن میں ٹھیک ہے خالد صاحب یہ بتائیں کہ بچے جب جیل جیلوں میں چلے جاتے ہیں ایک تو دیکھنے میں آیا جب سافی میری اپنی ایک سینیکل اپروچ ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو بچے ستارہ اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں سترہ اٹھارہ سال کے وہ زیادہ تر ایک ڈاؤن ہوتے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے وہ ایک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان کو اس میں لایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے جا کے بیج کیا ہو یہ پوری ہے یا یہ جا کے بیج کیا ہو اس کے بعد پھر اویسلی وہ پکڑے جاتے ہیں بعد انسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہوں اور سارے ڈرائیوینگ ہیں اور معاملات ہیں کرام جیسے کہ آپ نے بتایا ہوں سارے وہ ریلیٹیڈ ہوتے ہیں در نیسیسلی کے ڈراغ بیجنے میں وہ پکڑے جائیں کہ وہ بھی ایفنسیز پر اس کے ساتھ ریلیٹیڈ ہو جاتے ہیں اچھا اب سزا ہوتی ہے بچوں کو جیلے بھی ہوتی ہے نوجوان کو یوت کو لیکن وہ دو چار سال کے بعد چھوٹ جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو اس گینگ کی طرح سے پریشن ہوتا ہے یا کہ انہوں نے اوث دیا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے آپ کے ساتھ لویلٹی دینی ہے جیل کے اندر جائیں یا جیل کے باہر آئیں وہ پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر کیس بلڈ اپ ہوتے ہیں پھر پکڑے جاتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں پھر یعنی یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو ان کو ریابلیٹیٹ کرنے کیلئے پولیس کیا کرتی ہے ہے یعنی ہمارا ہماری ریاست کیا کرتی ہے کہ دوبارہ اگر وہ باہر نکلیں تو ایک نارمال آدمی کی طرح اور جو کچھ جو کوئی ایڈکشن تھی یہ چھوڑ دیں اکثر یہ دیکھا ہے کہ وہ پھر وہی سی دندے میں چلے جاتے ہیں یہ 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 ایک سائیکل ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بندہ پکڑا جاتا ہے پھر اندر جاتا ہے پھر باہر آتا ہے پھر شروع کر دیتا ہے پھر اندر جاتا ہے تو یہ دراصل تھوڑا سا پلیسنگ سے ہٹ کے ایشو ہے مگر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس اس میں بھی ایک قومت جو ہے ہمارا کام تو اسے پکڑ کے کنوکشن لانا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو سزا ہو جاتی ہے ہمارا کام وہاں فتم ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد جو قومت ہے وہ وہاں بہت کوشش کرتی ہے کیونکہ دراصل ایک جیل بھی ایک اس کو عام لوگ کہہ دیں ایک لوگوں کے لیے یہ یونیورسٹی ہوتی ہے وہاں ہر طرح جب بچہ جیل میں جائے گا وہاں ہر طرح کا ملزم وہاں آپ کو ملے گا پھر وہ مکس ہوتے ہیں پھر وہ ایک بیسے کو بتاتے ہیں ہم نے ایسا جرم کیا پھر وہ سیکھتے ہیں ان سے پھر جب وہ باہر آتے ہیں پھر ان سے رابطہ کر لیتے ہیں پھر پھر وہی سائیکل شروع جاتا ہے تو جب بندے کو سزا ہوتی ہے جیل میں ہوتے ہیں تو حکومت کے یہاں ایسے سسٹم ہے ریابیلیٹیشن جو ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہے کوئی کورس کرنا چاہے پڑھنا چاہے ان کو آن لائن جو سسٹم میں پڑھاتے ہیں پھر جب بندہ باہر آتا ہے سزا اپنی پوری کر کے تو پروبیشن سروس کے حوالے کیا جاتے ہیں جو ان کو مانیٹرز کرتے ہیں کہ ان کو سکتا ہے وہ لائسنس پہ چھوڑیں گے پہلے چھے مینے کے لیے سال کے لیے تیم مینے کے لیے پھر وہ تو ان کو کورس کراتے ہیں اگر وہ جاب کی تلاش کرتے ہیں کہ کرنا چاہتے ہیں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو پروبیشن سروس ہے ان کو کام دلوانے میں بھی مدد کرتی ہے مگر یہ سب باتیں ان کے لیے ہیں کہ جو یہ جرائم پیشہ بننا نہیں چاہتے کام کرنا چاہتے ہیں صدرنا چاہتے ہیں اگر جو نہیں صدرنا چاہتے وہ آپ پس پھر اسی سائیکل میں چلے جاتے ہیں میرا سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ جو گینگ ہوتی ہے جو اس کا کوئی ماسٹر بھی ہوگا بھی ہائنڈ جو بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اوت ہوتا ہے بقاعدہ کہ یہ نانسلس ہے اوت شوٹ کچھ نہیں ہوتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ اندر بھی جائیں گے تب بھی واپس آئیں گے تو پھر مشنو کریں گے کوئی اس طرح اوت شروط دیا ہوتا ہے وہ نے نہیں یہ فلموں گارہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ گینگسٹری ہوتے ہیں وہ ایک اسے کو وعدہ کرتے ہیں یہ اوت دیتے ہیں یہ گینگ کا سسٹم تو شاید کئی ملکوں میں ہوگا یہاں ایسا نہیں ہے کہ اوت ہوتا ہے کہ باہر آپ کے پھر آپ کو دوبارہ کرنا پڑے جو یہ کام چھوڑنا چاہے جرائم نہ کرنا چاہے تو اس کو پولیس بھی مدد کرے گی پرویشن سروس مدد کرے گی واقعی جو جابز سروسیز ہیں یہ ان کو مدد کریں گی ان کو کمرے دی جائیں گے مثلا جیسے کہ ہاسٹل ہوتے ہیں رہنے کے لیے اور کوئی بھی ان کو کسی چیز کے سپورٹ ہو تو وہ ملتی ہے یہاں وہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتے ہیں واپس وہ مرضی ہے ان کی جانا چاہے یا کوئی ان کو اگر دوبارہ پریشن یہ ممکن ہے کہ ڈال سکتے ہیں گینگ والے جن کے لیے پہلے وہ کام کرتے ہیں کہ وہ مالے ساتھ دوبارہ آؤ مگر ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ جائیں یہ شامل ہیں وہ پولیس کو بتا سکتے ہیں ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم ان کو روک سکتے ہیں ہم ان کو ایک نئی ایڈنٹیٹی دے سکتے ہیں بے شماعت ترکی ہوتے ہیں کہ بندہ اگر چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ وہ پریشر میں آکے وہی کام کرے جو پہلے کرتا تھا گینگ میں یا فیک انکاؤنٹر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اسامہ ستی کا قتل ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ پولیس نے بڑی بے دردی سے اس اسامہ پر گولیاں چلائی اور بائیس بولٹس اس کو اس کی گاڑی پر پائر کیے گئے ایسے انکاؤنٹر ہوتے ہیں یہ دو ایشیوز ہیں ایک فیک انکاؤنٹر آپ نے منشن کیا اور ایک یہ جو انکاؤنٹر ہوا ہے یہ تو ریل انکاؤنٹر ہوا ہے نا فیک انکاؤنٹر تو وہ جیسے کہ آپ فیلم میں دیکھتے ہیں کہ جو پولیس سیٹ اپ کرتی ہے جیسے انڈیا باقصہ میں دکھایا جاتا ہے کہ بندے کو پوکر کے لے جا کے کولی مار دی وہ تو یہاں بالکل نہ ممکن ہے یہاں ایسا کام بالکل نہیں ہوتا کیونکہ جب بھی کوئی یہاں ایک صرف امنیشن ڈسچارج کوئی کرے پولیس والا مثلا کند سے گولی نکل جائے فائر کر دے بندہ مرے نہ مرے تو پھر وہ اس کی انکواری ہوتی ہے ہر گولی کے لیے بندہ جو پولیس والا ہوتا ہے جس کو دی جاتی ہے وہ کاؤنٹبل ہوتا ہے اس کا جو ریوالور ہے یا ویپن جو بھی ہے وہ ضبط ہوتا ہے گولییں کاؤنٹ کرنے آپ کو دی کتنی گئی ہیں فائر کتنی گئی ہیں پھر وہ میچ ہوتی ہیں کہ اس نے کیا کس نے کیا وہ پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور ہر گولی کے لیے بندہ اکاؤنٹبل ہوتا ہے جس کو دی جاتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا تو اگر بندہ مار جائے یا جس کسی کو اگر گولی لگ جائے جیسے کہ مثلا وہ آپ کو دوزار پانچ میں ایفٹر سیون سیونتھ اف جولائی بامی میں چارلز ڈی منزز کا ایشو ہوا تھا آپ کو پتہ ہے دوزار ہاں بیٹر وہ جو جس کو گولی لگی تھی رانگ انٹیلیجنس کی وجہ سے بندہ وہ بریزیلین جو نیشنل تھا جس کو لندن ٹیو سٹیشن میں اور 2011 میں جس کے بعد رائٹ ہوئی تھی وہ ایک لڑکادہ دگن جس کا نام اس کو گولی لگی تھی ہر کسی بھی انسیڈن جو ہوتا ہے اس کے بعد انکواری ہوتی ہے پراپر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی غلطی ہے اگر اگر سمجھتے ہیں کہ پولیس والوں کا جائز تمہان نظار ہے کہ پولیس والوں کی ایک نوکری ہوتی ہے وہ ان کا کام جو ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جو اسرے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑنا تو اگر ان کا فرق کسی کی جان بچانے میں ان کو جازد ہوتی ہے گولی چلانا مار سکتے ہیں یہاں بھی جیسے مگر یہاں سال میں تین چار پانچ سے زیادہ شوٹنگ نہیں ہوتی یعنی کہ پولیس دسچارج ہارام دسچارج نہیں کرتے یہاں تک پاکستان کا تعلق ہے وہ تو ایک گولی ایک آدمی کو لگی زیادہ مجھ سے زیادہ آپ اس کے بارے میں جاتے ہوئیں گے کہ وہ مجھے تو نہیں پتا کہ انسیڈن کیا تھا مگر لگتا یہ ہے جیسے میڈیا سے پتا چلا کہ وہ ایک ٹوٹلی انسنٹ بندہ تھا جس پر فائرنگ کی اور بعد میں بتایا گیا کہ وہ باگ رہا تھا اب اس کو جو روکنے کے لیے تو پراپر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہوگی ایک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں دپارٹمنٹ انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی پتا نہیں چلتا کہ کس کی گلتی تھی پولیس والوں نے کی گلتی تھی اگر پولیس والوں کی گلتی ہے ہے تو پھر ان کے ظاہر ہے کہ جو یہاں کا سستکر دی ہے کہ ان کو متل کیا جاتا ہے پھر ان کے خلاف کار بھائی کی جاتی ہے ان کو چارج کیا جاتا ہے جیسے عام شرک بتایا جاتا ہے پروسیجور اسی طرح کا ہے کہ ان کو م 19 کیا جاتا ہے اس مائی ٹوٹلی جب وہ اگر گلتی ہیں یا نیٹ گلتی ہیں تو پھر اس کے بعد کے بعد جو ان کو سزا دی جاتی ہے یا انہیں انساء دی جاتا ہے بھری کنتی ہاں ہونا یہی چاہیے مگر زیادہ پاکستان کے دیوان یوکے میں ایسے ہی ہوتا ہے اگر کوئی چیز رونگ چلی گئی ہاں یوکے میں ایسے ہی ہوتا ہے جی میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ہوں 2005 والا انسیدنٹ ہوا تھا چارلز ڈیبینزز بریزیلین نیشنل کا تو اس کی انکوائری اکمل ہوئی ان کو بتا چلا کہ یہ پولیس کا فیلیر تھا انٹیلیجنس کا فیلیر تھا جنہوں نے گولی چلائی انویسٹگیشن کے بعد پتا چلا کہ ان کی غلطی نہیں تھی ان کو بتایا گیا کہ یہ بندہ ہوئی ہے یا سسپیکٹ ہے جن کی ان کو تلاش تھی اچھا اس کے بعد وہ تین سال کے بعد پر اپر انکوائر ہوئی بندے تھے پولیس والے سسپینڈ رہے اور جب یہ کلیر ہو گیا کہ پولیس جنہوں نے گولی چلائی تھی ان کی غلطی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بندے کی جان گئی ہے کسی نے کسی کی غلطی تو ہے تو اس کے بعد پھر جو کمیشنر آف میٹرپالجن پولیس تھا اس کے خلاف کاروائی کی گئی تھی کہ انڈر ہیلتھ ان سیفٹی کہ آپ نے پروپر انفیمیشنیں دی یہ آپ کی غلطیاں ہیں یہ آپ کا سسٹم کا فیلئر ہے اور اس سسٹم کے فیلئر کی بنا پر جو پولیس کمیشنر کا پولیس کمیشنر تھا میٹرپالجن پولیس کا ان کو جرمانہ ہوا تھا تو اسی طرح ہر انکوائر کے بعد اگر پتا یہ ثابت ہو کہ پولیس والا کی غلطی ہے تو وہ دیریکشن ملے گی کورٹ کی طرف سے کہ آپ کی غلطی ہے سزا ہوگی اور پھر جو فیملیز جو وکٹم کی فیملیز ہوتی ہیں کمپنسیشن دھنی پڑتی ہے کہ آپ کی غلطی سے ہوا ہے مگر یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ٹرانسپارنٹ ہوتا ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا انصاف ہوتے ہوا نظر آتا ہے کہ انصاف ہوا ہے اتنا فرق ہے پہسیت پاکستانی مسلمان آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے آپ کو پریارٹری نہیں دی جاتی آپ کی بات نہیں سنی جاتی آپ کو نماز پڑھنے کی جاہت نہیں ہے آپ کو داڑی رکھنے کی جاہت نہیں ہے یا بینگے مسلمان جو خواتین ہماری کام کر رہی ہیں پولیس کے اندر انہیں نماز کی جاہت نہ ہو یا پردے کی جاہت نہ ہو عجاب پہنے کی جاہت نہ ہو یا جب آپ جمعہ ہوتا ہے نماز ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو چھٹی نہ ملتی ہو یہ اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ بہت سنیوں لوگ شاید جوائن کرنا چاہتے ہیں پولیس جوائن کرنا چاہے ہیں وہ کہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا ہمیں اپنی ریلیجیس ٹیوٹی جو ہے نا وہ آدھا کرنے میں دشواری پیدا ہوگی پھر پاکستان میں جو لوگ ہمیں ہمارے بارے میں جو ان کے ذہن کے اندر جو چیز موجود ہے کہ شاید ہم سر نیچے کر کے جو ہے نا ہم لیٹ کر جو ہے نا جوابیں کرتے ہیں ہمیں ان سر کی اجازت نہیں ہے تو آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس اس سوالے سے کیا شیئر کریں گے یہ بڑا عام اور بڑا امپورٹن سوال آپ نے پوچھا ہے اور اس کا جواب بھی کافی دراصل لمبا ہوں گا جب میں بڑتی ہوا تھا جب میں ایک سیکنڈ پاکستانی تھا میں سے پہلے ایک دوست ہے وہ ایک سال دیٹھ سال پہلے بڑتی ہوئے تھے تو ویس مرلن پولیس میں میں سیکنڈ پاکستانی تھا یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی تھیں یعنی کہ ہمیں حلال کھانا نہیں ملتا تھا نماز کی جازت نہیں تھی وہ سارے جو آپ نے پوچھیں وہ یہ ساری سولتیں نہیں تھی مگر میں اور باقی کے میرے پیچھے میں سے جیسے لوگ آتے گئے تو میں کیونکہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ میں نے کمیوٹی کے لیے سٹینس لیے ہیں پولیس کے خلاف انواز اٹھائے ہیں اپنی ان حقوق کے لیے اور ہم میں پہلے پاکستانی میں تھا جب ہم نے بلیک پولیس آسوسییشن ایک سیٹ اپ کی کہ ہم الگ الگ سب کمپلینٹ کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ میں رمضان میں دو سیدھ لے کے شام دستہ کے شفٹ میں تھا تو رات کو پونے دست روزہ کلتا تھا مگر میں مجھے دست سے پہلے میں کچھ نہیں کھا بھی سکتا تھا ناؤ کے سوالوں تو وہ پریک دیتے تھے پھر ان جیزوں کے لیے ہم نے کافی مہم چلائی ہر ایک 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 کی تو بات کو سنتا نہیں تھا پھر ہم نے ایک پلیٹفورم بنایا بلیک پلیس آسوسییشن اس کے بعد دس آر کے بعد ہم نے کیونکہ ہمارے جو مسلمانوں کے عقوقوں کی جو ایشیوز ہیں وہ ایک مخصوص ہمارے صرف مسلمانوں پر جو لاتگوتے ہیں یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں اس کے لیے پھر ہم نے ایک اسوسیشن آف مسلم پلیس آفیسز بنائی بیس مطلب میں یہ لیکنے کے لیے مصدر کہ یہ ہم نے یہ سب جو جنگیں لڑی ہیں اور اس کے بعد آپ کو اب اتنی سولتے ہیں کہ شریف صاحب کی ابھی آپ جمعہ پڑھنا چاہے آپ کو چھوٹی مل سکتی ہے اگر آپ رمضان کے مہینے میں اگر آپ فلیکسبل شیفت میں کام کرنا چاہے آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ حلال کھانا کھانے کھانا چاہے تو کینٹین میں آپ کو حلال سپرٹ کوکنگ پرپوریشن ملتی ہوتی ہے ویجیٹیرین کھانا چاہے وہ ملتا ہے اس حد تک کہ ہر پلیس ٹیشن پر ہمیں ہمیں کمرہ لیا ہے مسجد کے طور پر یا پیس روم جس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا چاہے وہاں قرآن پڑھے ہوئے ہیں اس حد تک کہ قیدیوں کے لیے بھی ہم نے قرآن لوٹے وغیرہ مئیہ کیے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا چاہے وہ کسٹنی بلک میں ہے ہماری ریاست میں ہے مگر اس کو بھی ہم فسلیٹی دیتے ہیں مگر آستہ آستہ انکرمنٹلی چینجز آئی ہیں لیڈیز مطلب پہلے سکرٹ لازمی تھا اب وہ پتلون پہن سکتی ہیں اگر ہجاب پہننا چاہے ہیں وہ پہن سکتی ہیں اب بلکل ہر بندے کو جو ریلیجیس فریڈم ہے وہ ہے وہ کر سکتا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں آپ تو داری رکھنا چاہے ہیں آپ جیتنی لمبی رلکس رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے سکھ جو پلیس والے ہیں وہ ساتھ پہ جو پگری بانتے ہیں وہ بان سکتے ہیں جو جوز ہیں وہ اپنی وہ کیپ جو سکل کیپ وہ ڈال سکتے ہیں بے شمار اب تبدیلی آئی ہیں اور میں فرموشن سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھے سے لوگ جو پہلے جو بڑھتی ہوئے تھے ہم نے یہ تبدیلیں محنت کر کے اتنا عرصہ زیادہ عرصہ اتنا لگنا چاہیے تھا لگا ہے اور اب تو پرموشن میں بھی بہت ایکوالٹی ہوگی ہے پہلے بہت کم ہمارے لوگ پروگریس کرتے تھے میں مطلب ہے جب ریٹائر ہوا میں ٹیمپری ڈیٹیکٹی چیف انسپیکٹر تھا اب تو ہمارے لوگ سپریٹینڈنٹس وغیرہ سیسن چیف کنس وغیرہ تک جا رہے ہیں تو یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ سوالتے ہیں باقی کمیونٹی کے لیے وہ بھی فائٹ کریں تو انشاءاللہ بہتری جو جنڈر ایکوالٹی جو آپ کے اندر ہے اس کے علاوہ بینگے مسلم you are free you have a freedom to exercise exercise your religion and you will you are you have been given all the facilities which is necessary being performing جو آپ روزہ رکھ رہے ہیں آپ کی شفٹ سواب ہو جائے گی یعنی نماز کے لیے سارا انتظام ہے حضور کارچیز پولیس کے اندر موجود ہے صرف یہ بتا دیں کہ ہماری جو پاکستان کی پولیس ہے اس میں آپ جیسے لوگ یا ریٹائر جو لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اتنا عرصہ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کوئی think tank چیز کوئی بنائیے آپ نے مثلا جو ریٹائر پولیس الفیزرز ہیں وہ ملے مل کر پاکستان ہم اس کو ایڈوائز کر دیں کہ ایک صوبے کی پولیس یا ایک تھانے کی پولیس کو کس طرح بیتر کر سکتے ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے لیکن پروٹیکل پریشر بہت ہوتا ہے جب تک پولیس پروٹیکل پریشر سے باہر نہیں نکلے گی یہ پرفارم نہیں کرے گی دوسرا آپ نے یہ بھی واج کیا ہوگا ہے کہ عمران فرد صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جو کی پولیس ہے وہ کافی بہتر ہو گئی ہے وہاں پر آپ کی اعلات بتائے جا رہے ہیں کہ وہاں پروٹیکل پولیس بھائی نکل آئی ہے کسی حد تک تو یہ تنک کہ ہم لوگ کوئی اپنی اسسٹنس دے سکتے ہیں یا یہ جیسے ایک کہہ کہتے ہیں بیروں کے آگے بین بجانے والی بات یہ بھی بہت انٹریسنگ سوال آپ نے کیا ہے میں نے اپنی سرسیز بھی آفر کی ہیں یہ جب سینیر آفیسز آئی جیز ویڈا یہاں یوکے میں آتے ہیں تو زرطہ جو ویسمنلز میں آتے ہیں ان کو میں ہی شوہ رہنڈ کرتا تھا بتاتا کہ ہمارا سسٹم یہ ہیں یہ کرتے ہیں سب کچھ ان کو دکھاتے ہیں اس کے باوجود جب وہ واپس جاتے ہیں انفورشنلی ایمپلیمنٹیشن زیرو پرسنٹ ہوتی ہے میں نے اس آدھا کہ ہم تو فری سرسیز بھی آفر انویسٹیگیشن ہم کیسے کرتے ہیں آفر کیے یہ جو لاسٹ آئی جی کے ساری اے جے کے آئی جی تھے ملک آوان صاحب راباکش آوان صاحب انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور سمینار کریں اور میں نے میرپور اور ایک اسلام آباد میں انویسٹیگیشن اوپر میں اور ہمارے دو ایک آفیس بیریسٹ آفیس صاحب گئے تھے جسٹس پلیسنگ سمینار کیے اس کے بعد پھر وہ ختم ہوگی بات کس کوئی ایمپلیمنٹیشن نہیں آپ نے مجھے لے کے جانا تھا تاکہ میں میڈیا پر ان لوگوں کی جو اینا کلاس لیتا رہتا ریمائنڈر بہیتا رہتا لیکن آپ اور پولیس والے ہیں کہتے ہیں پولیس والوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور پولیسٹر افیس جو ایک کریمینل لائر ہے تو وہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ پیسے کماتا ہے اس لیے اس کو بھی دوستوں کا پتہ لی برنہ اس لیے آپ کی جو ساری ایکسرسائز یا ہی اس گان دو درین اس گان دو درین پتہ یہ اندازہ یہ ہوا کہ جو دوز پیپل وہ پیپل وہ دو نٹ چینج یعنی کہ جو اگزسٹنگ سسٹم سٹیٹس کو جس کو بولتے ہیں وہ خوش ہیں کہ یہ سسٹم جس میں سے ہم آئے ہیں وہ قائم رہے ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے صرف عکومت ہی تبدیل کر سکتی ہے وہ یہ چینجز لائے وہ کوئی پہلے بھی تنسل ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں چیز پر مگر ایکشن یا پیپلیٹیشن زیر ہوتی ہے پہلے بھی حکومت نے ایک دفاعی سے یوکے سے وہ بندے گئے تھے وہ انہوں نے سارا سسٹم وارا اسیسمنٹ کیا مگر امپلیمنٹیشن نہیں تو اس کے لیے فنڈنگ ضرورت یا حکومت کی جرورت ہے وہ اگر تبدیلی لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں یا ایسے بار کے لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو موقع دیں وہ ان کو ایسے 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 جیسے میں نے کہا پہلے بھی اپنی سیرسیز عفر کی ہیں مگر وہ لینا نہیں چاہتے تو اس پہ تو ہم ضرور نہیں دے سکتے وہ تو ایک اکمت ہی میں سمت ہوں کہ پوست آئی جی ویارہ یہ تو کچھ اور کئی سال ابھی اسی طرح سسٹم جلتا رہے گا عوام کو انصاف نہیں ملے گا ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا ہمارے ملک میں اس وقت جب سے نہیں حکومت آئی ہے چونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ فائلیں دماغ کے بیٹھی ہوئی ہے چونکہ فائل آگے چلائیں تو پیسے ہو تو پھر فائل کو پیا لگے اسی طرح کوئی کام نہیں ہو رہا ہے چونکہ ایک طرف نیپ جو ہے دوسری طرف یہ ہے کہ جو کام کریں اگر ہو سکتا ہے رشوت لے کے کام کریں گے تو ہو سکتا نیپ پکڑ لے اس لیے بیوروکریسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اور کام کوئی نہیں کر رہے ہے لیکن برطانوی پولیس اس طرح کام کرتی ہے کہ اگر جرم ہو جائے جیسے میں نے ایک دفعہ رات کے دو بجے بیس لائن میں 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 نے دیکھا اس چلا گیا رات کے دو بجے میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہوگا لیکن پولیس بہائن می وہ اپوزی ڈیریکشن سے آرہے تھے میں اس کو بیک کیا رات کو دو بجے ہے لیکن اس نے جرم کیا میں تمہیں دیکھا اب مجھے ایک بات بتا کہ there is no this every sign is for جب میں جرم کو دیکھوں گا تو اس کو روک ہو ٹھیک ہے لہذا تو اپولیجائز کھا رہی ہے جو کچھ بھی اگر یہاں پہ لکھا ہوتا کہ میرا تیرے ساتھ کوئی دوشنی تو نہیں ہے تو مجھے جو ہے وہ بارہ فائن بھی ہوا اور پوائن بھی میرے لیسر کے اوپر ریزم اور ہماری عدائیت یہ ہے کہ اس پر ہم نے عامل دامت کھل تو دو تے ایک ہوتا تو میں کہتا نہیں میں نے نہیں کیا تو میں ہو سکتا ہے عدالت میں چلا جاتا وہ دو تے گواہ ایک گواہ دی دو ایک جب پکڑتا ہے تو اس کی گواہ ہی نہیں ہوتی دوسرا جب واقعات بتا دیں کہ بڑے لوگ بڑے لوگوں نے کانون توڑا ٹرافک سپیڈنگ میں آئے اور وہ پکڑے گئے اور میں فائن ہوئے آپ کے اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو کوئی پولیس والا پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا ہو اس کا چیلان ہوا ہو یا پکڑا گیا ہو خبریں تو ایسی آوتی رہتی ہے برطانگی پولیس کے اندر ایک جب ہوم منیسٹر تھے اس کو بھی روک لیا تھا سینئر آفیسر جو ہوتے ہیں ان کو بھی روک لیتے ہیں اگر اس میں تھے یا گاڑی انہیں اس کے جاور چلا رہا تھا تو اس کی گاڑی کو بھی روک لیا تھا انہوں نے سپیڈنگ کر رہا تھا پڑی تھی ایک دفعہ تو یہاں بھی سینئر آفیسر جب کہ بیشمال دفعہ روکے جاتے ہیں مگر اگر وہ ایویڈنس ہو تو چلان ہو جاتا ہے میں ایک دفعہ بلکہ مجھے خود پولیس والے روک لیا وہ میں نے انڈیکیٹر کیا تھا تو اوٹومیٹکل میں نے کینسل نہیں کیا تو سیدھے کی بجائے میں بائیں ہو گیا تو اس نے کھڑا کر لیا مگر اس نے کھڑا کر پہلا پوچھا آپ پتا کس لیے میں نے آپ کھڑا کیا سارا کچھ نے کیا یہ آپ کی غلطی ہے میں نے کہ بلکل صحیح کہ رہا وہ میری یاد نہیں رہا میں کینسل نہیں کیا تو پھر اس نے مجھے ویسے ورننگ دے دی میں نے اسے بتایا کپڑے میں ہوں مگر کوئی بھی یونی فرم واد کو روک لیتے ہیں اگر کوئی غلطی کرے تو کیونکہ وہ جس کی ڈیوٹی ہے وہ آپ پوری کرتا ہے کوئی بھی سپیڈنگ کریں اس کو روکیں تو اگر میں ٹرافک سگنل توڑ دوں اور مجھے اگر فائن آ جائے کیمرہ لگا ہو تو آپ جا کر میرے بھی آپ پر سفارش کر سکتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے اس کو چھوڑ دو یا اس کو فائن ماف کر دو نہیں بلکل نہیں کیونکہ میں کروں گا تو مجھ پر کرپشن کا چاہر لگے گا میں اگر میں ایک اور سوال رکھتا ہوں کیا آپ پولیس افیسر آپ یونیفارم میں نہیں ہیں آپ باہر رہے ہیں کسی جگہ اور آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے آپ کسی مثلا فرض کی آپ نے ٹکسی آئیل کی تو آپ کہہ سکتے ہیں میں پولیس والا ہوں یا ٹکسی کی پیسے کم 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 یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہوترل والے کو کہہ سکتے ہیں کہ میں پولیس والا ہوں اور دھمکی دے سکتے ہو کسی جو کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہو تو اسے آپ دھمکی دیں میں پولیس والا تو میں یہ گلت کام کیا تو سب سے پہلے وہ شکایت کرے گا پولیس والے نے مجھے ایسے دھمکایا ہے تو اس کی فورا انویسٹیگیشن ہو جائے گی اس کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کون تھا پھر اس کو انٹرویو کریں گے پھر اگر اس نے ذاتی کیا یا گلت بات کی تو اس کو سزا ملے گی اس کی نوکری سے تک وہ فارغ ہو سکتا ہے کہ بغیر مقصد یا بغیر یہاں کے کوئی کریمنل افنس نہیں کسی نے کیا تو آپ اپنے اس کا غلط استعمال کیا یعنی کہ اپنی پاورز کو غلط استعمال کیا یا اپنی آئیڈی کارڈ کو غلط استعمال کافی گہرے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے مگر کیونکہ آپ کا زیادہ لیمٹیڈ وقت ہوتا ہے میں نے کوشش کیا کہ ڈائریکٹ آپ کو جواب دوں اور اس کو شورٹ کٹ کر دوں ورنہ بے شمار میں سے میں بتیس سال زیادہ سروس کی ہے ایسے ایسی ایشیوز اور آپ کے ساتھ ایک ایک ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کریں گے اور یہ کمیونٹی کی سروس ہے اللہ تعالی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے اللہ تعالی صحت تندرستی والی عزت و اترام والی لمبی زندگی عطا فرمائے خالد کیانی صاحب بہت شکریہ شکریہ